ایسے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کہانی کی شروعات انڈی نام کی ایک مہیلہ سے ہوتی ہے وہ آج ایک سال بعد اپنے ٹیم سے ملنے آئی تھی جہاں ان کے لیے ایک نیا مشن آیا تھا انڈی کی ٹیم میں جوائے نک اور بوکر تھے یہ سب لوگ فیلانسر تھے یعنی پیسے لے کر لوگوں کو ایک کام کیا کرتے تھے بوکر انڈی کو بتاتا ہے کہ انہیں مشن دینے والا ان کا پروانا کلائنٹ جمس کوپلی ہے جس میں انہیں آٹھ سال پہلے ایک مشن دیا تھا جہاں انڈی بوکر سے کہتی ہے کہ وہ کسی بھی کلائنٹ کے لیے دوسری بار کام نہیں کرتے اس لئے بوکر کو کوپلی سے نہ کہنا ہوگا پر بوکر کا کہنا تھا کہ ایک بار انڈی کوپلی سے مل لے اور اسے لگے کہ انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہے تو وہ اس کے موہ پر نہ کہہ دے گا جس کے بعد یہ دونوں کوپلی سے ملنے چلے جاتے ہیں کوپلی انڈی کو بتاتا ہے کہ افریگا کے اسکول میں آتمگادی بوز گئے تھے جہاں انہوں نے بندوق کے نوک پر اٹھرہ لڑکیوں کا اپھرن کیا جنہیں وہ اپنے ساتھ سودان لے گئے ہیں اور اس کے پاس ان کی لوکیشن بھی تھی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے سی آئی اے چھوڑ دیا ہے مگر یہ کام اس کے پرانے دوست نے کروانے کو کہا ہے کیونکہ یہ لڑکیاں بہت چھوٹی ہیں جنہیں یہ آتمگادی دوسرے دیشوں میں بیچ سکتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ یہ کام اینڈی اور اس کی ٹیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جس سے میں یہ سب باتیں کر رہے تھے وہاں ہوتل میں جوائے اور نک بھی کوپلی پر نظر جمعے بیٹھے تھے اینڈی یہ سب دیکھ کر کوپلی کو اس کام کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے اور اٹھ کر وہاں سے چلے جاتی ہے جس کے بعد ہم انہیں ایک ہیلیکوپٹر میں دیکھتے ہیں جہاں وہ سودان پہنچ گئے تھے اور کوپلی کے بتائے ہوئے لوکیشن کی طرف جا رہے تھے اور رات ہوتے ہی یہ لوگ آتموادی کے بیس پہ حملہ کر دیتے ہیں جہاں وہ بہت ہی کاموچی سے ایک ایک آتموادی کو مار ڈالتے ہیں اور ان لڑکیوں کے ٹھکانے تک بھی پہنچ جاتے ہیں بوکر اس دروازے کو ایک بلاس سے اُرا دیتا ہے اور وہ لوگ اندر چلے جاتے ہیں مگر یہاں آنے پر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جگہ بالکل کھالی ہے اب ان کو مارنے والا بھی اس بات سے حران تھا کہ کوپلی نے صرف چار لوگوں کو مارنے کے لیے اتنے آدمی کو کیوں بلایا مگر یہ ہی ان کی سب سے بڑی گلتی تھی اور یہاں پر ہم ان چاروں دوستوں کا سوپر پاور بھی دیکھتے ہیں جہاں وہ پھر سے ہوش میں آ جاتے ہیں اور ان کے گھاپ بھی بھر جاتے ہیں اور پھر یہ چاروں مل کر وہاں آئے سب لوگوں سے لڑنے لگتے ہیں یہاں ہمیں بہت اچھا ایکشن دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ اول گارڈز ہیں یعنی صدیوں سے ایسے ہی اچھائی کے خاطر لڑتے آ رہے ہیں ان لوگوں کے پاس ایمورٹرلز والی پاور تھی جس سے یہ کبھی نہیں مرتے تھے جب یہ ان سب لوگوں کو مار ڈال دیں تو انڈی نوٹ کرتی ہے کہ یہ روم اصل میں ایک ٹرائپ تھا جہاں کوپلی انہیں مروانا نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ تو ان کی پاورز کا ایکزامن کر رہا تھا کیونکہ کوپلی یہ سب سی سی ٹی وی کیمرہ سے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی سب کچھ ریکارڈ بھی کر رہا تھا جہاں کوپلی کسی کو کال کرتا ہے اور ایک میٹنگ فکس کرنے کو کہتا ہے اگلے سین میں ان چاروں کو دیکھتے ہیں جو اپنے سامن کو مٹی میں گار رہے تھے اور وہیں پر انڈی اس بات کو لے کر کافی پریشان بھی تھی کیونکہ جس سچائی کو صدیوں سے چھپاتی آ رہی تھی اب اس کے بارے میں کوئی جان چکا تھا اور اس آدمی نے ان کو ریکارڈ بھی کر لیا تھا اس لئے اب وہ ہر حال میں کوپلی کو ڈھوننا چاہتی تھی یہاں سے یہ کہانی افغانستان میں شفٹ ہوتی ہے جہاں یو ایس آرمی ایک افغانی آتنگوادی کو ڈھون رہی تھی اور وہیں ہم نائل نائم کی ایک سولدر کو دیکھتے ہیں نائل اپنے ساتھی کو لے کر ایک گھر میں اس آتنگوادی کو ڈھوننے جاتی ہے کیونکہ اس گھر میں سب ہی مہیلہیں رہتی تھی نائل کو ایک مہیلہ بتاتی ہے کہ وہ آتنگوادی یہیں پر ہیں مگر اس نے ایسے بتایا تھا کہ نائل کے علاوہ اس کی بات کوئی سمجھ نہ پائے جس کے بعد وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگتی ہے جہاں وہ آتنگوادی چھپ کر رہ رہا تھا اور اندر آتے ہی نائل اپنے بچاب میں اس آدمی پر گولی چلا دیتی ہے جس سے وہ کافی گھائل ہو جاتا ہے مگر انہیں اس آدمی کو زندہ پکرنا تھا اس لئے نائل اسے بچانے کی کوشش کرنے لگتی ہے اور اس بیچ وہ آدمی نائل کے گلے پر چاہو سے وار کرتا ہے جس سے نائل کا گلہ کٹ جاتا ہے جہاں اس کی ساتھی ڈاکٹر کو آواز دینے لگتی ہے اور نائل کا خون روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر نائل دیرے دیرے ساسے کھو رہی تھی اور یہاں یہ چاروں بھی ٹرین میں جا رہے تھے مگر تب ہی انہیں ویزنز آنے لگتا ہے اور یہ لوگ ان دھنڈلے ویزنز میں نائل والی جگہ کو دیکھنے لگتے ہیں جس کے بعد وہ سب ہی لوگ خوش میں آ جاتے ہیں اور وہاں دوسری طرف نائل کو بھی خوش آ جاتا ہے کیونکہ اسے بھی یہ سب ویزن آئے تھے جہاں اس نے بھی ان چاروں کو دیکھ لیا تھا جہاں یہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ویزنز شیئر کرتے ہیں اصل میں جب بھی انہیں ایسے ویزنز آتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ ان کی طرح کسی اور کو بھی پاورس مل چکا ہے اور اب انہیں اسے ڈھونڈنا ہوگا مگر انہیں ایسا کرنا بلکل بھی پسند نہیں تھا جہاں دنیا کے لیے یہ پاورس بہت اچھی تھی تو وہیں یہ لوگ ان پاورس کی وجہ سے بلکل بھی خوش نہیں تھے کیونکہ زندگی کا مزہ تو تب ہی آتا ہے جب آپ کی پیار کرنے والا آپ کے ساتھ ہو مگر ان سبھی لوگوں نے صدیوں پہلے ہی اپنے لوگوں کو کھو دیا تھا اینڈی سمجھ جاتی ہے کہ وہ لڑکی ایک مرین ہے اور اس سمیں افغانستان میں ہے اس لئے اکیلے ہی اسے لینے جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور باقی لوگوں کو ان کی پیریس والی سیکریٹ پلیس پر جانے کو کہتی ہے جس کے بعد وہ ٹرین سے کوت کر نائل کو لینے چلی جاتی ہے اور یہاں نائل کو بھی پوری طرح سے ہوش آ چکا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ابھی تک زندہ کیسے ہے کچھ ہی دیر میں اس کی ساتھی اسے دیکھنے آتی ہے جہاں وہ یہ دیکھ کر کافی حیران تھی نائل کے گلے پر اب کوئی کٹ کا نشان نہیں تھا وہیں ڈاکٹر کے مطابق اسے تو مر جانا چاہیے تھا وہ خود بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اس لئے وہ اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں دوسری طرف ہم کوپلی کو دیکھتے ہیں جو ایک فارماسیٹیکل کمپنی کے آرنر سٹیون سے ملنے آیا تھا جہاں وہ اسے بھی انڈی اور اس کے دوستوں کی وہی ویڈیو دکھاتا ہے جو اس نے سودان میں بنائی تھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی اسٹیون کوپلی سے پروف لانے کو کہتا ہے کیونکہ ان سب کے لئے انہیں ان کا بلڈ سیمپل چاہیے تھا جس پر کوپلی کہتا ہے کہ ایسی جگہ سے بلڈ سیمپل لانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں بہت سے لوگوں کا خون گرا تھا لیکن اسٹیون کہتا ہے کہ صرف ایک ویڈیو دکھا دینے سے انویسٹر اگری نہیں کر سکتے ہمیں تھوست ثبوت چاہیے ہوں گے وہ کوپلی سے ان لوگوں کو یہاں پر لے کر آنے کو بھی کہتا ہے کوپلی اسے بتاتا ہے ان لوگوں کو ایسے کابو نہیں کیا جا سکتا وہ صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں اور انہیں روک پانا ناممکن ہے مگر اسٹیون اسے اپنے خاص آدمی دیتا ہے جو ایکس ملیٹری سولجر تھا اور ان لوگوں کو پکڑنے میں مدد کر سکتا ہے اور یہاں نائل ابھی تک اس گھٹنا کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن تب ہی اس کا ایک سینئر اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ لوگ نائل پر کچھ اور ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ اسے آج ہی جرمنی بھیجنے والے ہیں جس کے لئے نائل کو ابھی سے تیاری کرنی ہوگی مگر نائل ان سب سے پریشان ہو کر میوزک سننے بیٹھ جاتی ہے جہاں دو چولڈر اسے اپنے ساتھ لینے آتے ہیں تب ہی وہاں پر انڈی آتی ہے اور وہ چولڈر کو مار کر نائل کو بھی ہوش کر دیتی ہے جس کے بعد ہم اسے ایک ملیٹری ویکر میں دیکھتے ہیں جہاں نائل کو پھر سے ہوش آ جاتا ہے اور کار سے باہر نکل جاتی ہے مگر انڈی اسے روکنے کے بجائے اسے سر پر گولی مار کر اسے مار ہی ڈالتی ہے نائل کو پھر سے ہوش آ جاتا ہے اور اس کا گھا بھی فورن سے بھر جاتا ہے نائل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب اینڈی کر رہی ہے جس نے اسے کسی طرح کا کوئی ڈرکس دے دیا ہے جس سے اسے یہ سب محسوس ہونے لگا ہے اینڈی اسے اپنے ساتھ کار میں بیٹھنے کو کہتی ہے جہاں اس کے سب ہی سوالوں کا جواب راستے میں دینے والی تھی اور یہ دونے ایک پلین کے پاس آ جاتے ہیں جسے بہت سے ڈرکس رکھے ہوئے تھے کیونکہ اینڈی ایک ریشن ڈرکس اسماغلر کی مدد سے پریج جانے والی تھی وہ نائل کو پہننے کے لیے کپرے دیتی ہے اور وہ اپنے باقی ٹیم کے ساتھ بات کرنے چلی جاتی ہے جہاں سب لوگ اس کے خوفی آرڈے پہ پہنچ چکے تھے اور راستے میں اینڈی نائل کو بتاتی ہے کہ یہ ایک خاص شکتی ہے جو نائل کو ملی ہے اور جب بھی کسی کو یہ شکتی ملتی ہے تو باقی لوگوں کو ویزن آتے ہیں اور پھر ہمیں اس نئے انسان کو ڈھوننا ہوتا ہے وہ نائل سے کہتی ہے کہ اب تمہاری پوری زندگی ختم ہو چکی ہے اس لئے اب وہ ہی ہے جو اس کی مدد کر سکتی ہے جہاں اس کے ہر سوال کا جواب اسے سمعے کے ساتھ مل جائے گا نائل کو ابھی بھی یہ سب جھوٹ لگ رہا تھا اس لئے جب اینڈی سو جاتی ہے تو اسے باندھ کر اس فلائٹ کو لینڈ کروانے لگتی ہے جہاں ان دونوں کی کافی لڑائی ہوتی ہے اور اینڈی نائل کو بہت بری طرح مارتی ہے جس میں نائل کی ایک بازو اور ایک ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور اینڈی اس لڑائی کو بند کرنے کو کہتی ہے جس پر نائل دیکھتی ہے کہ اس کی بون جھوڑنے لگی ہے اور اس کے گھاو بھی بھرنے لگے ہیں مگر اب کی بار اس کے آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا جسے دیکھ کر اسے اینڈی کی باتوں پر وشواس ہو جاتا ہے کچھ ہی دیر میں وہ پیریس پہنچ جاتے ہیں اور اینڈی اسے بھی اپنے ساتھ باقی لوگوں کے پاس لے جاتی ہے جہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جوائے اور نیک اینڈی کو گارہ سو پچاس سال پہلے ایک جنگ کے دوران ملے تھے اور وہیں اینڈی ہی تھی جو سب سے پرانی تھی مگر اس کی عمر کتنی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی کیونکہ اسے اتنا سمیں ہو چکا ہے کہ اب وہ سب بھول چکے ہیں پر اینڈی نائل کو بتاتی کہ ہم عمر ہیں لیکن ہم مر بھی سکتے ہیں کیونکہ آج سے پندرہ سو سال پہلے اس کے ایک ساتھی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا جس کے اچانک ایک دن گھاپ بھرنے بند ہو گئے مگر وہ آج تک یہ نہیں جان پائی کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا لیکن اس کا ماننا ہی کہ یہی اس کی قسمت ہے رات میں جب وہ لوگ سو رہے تھے نائل اچانک ڈر کر اٹھ جاتی ہے کیونکہ اس نے ایک برا سپنا دیکھا تھا اور وہ بتاتی ہے کہ یہ سپنا اسے پہلے بھی آیا کرتا تھا لیکن اب کی بار کافی کلیر تھا اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جسے لوہے کے تابوت میں بند کر کے پانی میں پھیک دیا تھا لڑکی خود کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے تابوت کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے جس میں ہاتھ پاو خون سے بھر جاتے ہیں اور وہ مر جاتی ہے مگر اسے پھر سے ہوش آتا ہے اور وہ پھر سے ایسا ہی کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ لڑکی کئی سالوں سے ایسا کرتی آ رہی ہے جس وجہ سے وہ پاگل ہو چکی ہے اور میں اس لڑکی کا درد اور غصہ محسوس کر سکتی ہوں نک بتاتا ہے کہ اس لڑکی کا نام کوئن تھا جو سب سے پہلے اینڈی کو ملی تھی ملنے سے پہلے یہ دونوں لمبے سمیہ تک اکھیلی رہی مگر پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے جہاں ان دونوں نے کئی سالوں تک ہزاروں جنگیں لڑی مگر پھر یہ دونوں کچھ لڑکیوں کو بچانے گئی جس پہ جادو ٹونے کا بے بنیاد آروپ تھا بعد میں اینڈی اور کوئن پر بھی جادو کرنے کا آروپ لگا دیا گیا اور انہیں پکڑ کر فانسی دی گئی لیکن جب یہ دونوں فانسی سے بھی نہیں مری ان لوگوں نے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہیں بار بار فانسی دی مگر ایک دن ان لوگوں نے کوئن کو لوہے کے تابوت میں بند کر دیا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ دونوں ایک ساتھ زیادہ شکتی شالی ہیں اور پھر کوئن کو پانی میں پھیک دیا گیا مگر اینڈی وہاں سے بھاگ نکلی یہ لوگ پچھلے پانسو سالے سے کوئن کو ڈھوننے کے لیے بیسو بار کوشش کر چکے ہیں مگر آج تک انہیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملا کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ کوئن کو سمندر کے کس جگہ پہ پھیکا گیا تھا مگر آج تک اینڈی خود کو اس کا دوشی مانتی ہے یہ سب جاننے کے بعد نائل کو بھی اب یہ زندگی نہیں چاہیے تھی کیونکہ وہ ایک عام انسان ہی ٹھیک تھی جہاں وہ اپنے پیار کے ساتھ زندگی گزارتی اور ایک دن مر جاتی کیونکہ وہ ایسے گھٹ گھٹ کے ہزاروں سال نہیں جی سکتے تھی اور اسی بھی جب یہ دونوں باتیں کر رہی تھی تو وہاں پیچھے ان کے اڈے پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور دونوں بھاگ کر اڈے پر پہنچتی ہیں اور وہاں جوائے اور نک گھائب ہو گئے تھے اور بوکر گھائے لواستہ میں وہیں پر تھا اور وہ بے ہوش تھا ابھی تک ہوش میں نہیں آیا تھا کیونکہ اس کے گھاب بہت گہرے تھے انڈی بوکر کی حالت دیکھ کر کافی ڈر جاتی اور اسے ہوش ملانے کی کوشش کرنے لگتی ہے ان پہ یہ حملہ کوپلی اور اسٹیون کے لوگوں نے کیا تھا جہاں کوپلی جوائے اور نک کو لے کر وہاں سے جانا چاہتا تھا لیکن اسٹیون انڈی اور بوکر کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کو کہتا ہے تب ہی وہاں بوکر کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ انڈی کو بتاتا ہے کہ ان پر ایک نیٹ پھٹا تھا جس کے بعد کیا ہوا وہ کچھ نہیں جانتا انڈی سمجھ جاتی ہے کہ وہ کوپلی کے لوگ ہیں اور وہ ابھی بھی یہی پر ہیں اس لئے وہ اکیلی ان کو مارنے کو نکلتی ہے لیکن جاتے ہوئے وہ بوکر اور نائل سے اس کے سگنل کا انتظار کرنے کو کہتی ہے اور خود وہاں سے جوائے اور نک کو بچانے نکل جاتی ہے اس کے بعد ہم انڈی کا اصلی روپ اور پاور دیکھتے ہیں جہاں وہ اکیلی اپنے سامنے آئے پچاسو لوگوں سے بھیر جاتی ہے اور کوئی بھی اس کے سامنے ٹھک نہیں پاتا نائل کو انڈی کی فکر ہو رہی تھی مگر بوکر اسے کہتا ہے کہ انڈی کے سگنل کے بنا یہاں سے باہر نہیں جا سکتے وہاں انڈی اکیلے ہی ان سب لوگوں کو چن چن کر مارنے لگتی ہے کوپلی بھی اپنے سامنے اتنی لاشے دیکھ کر وہاں سے جوائے اور نک کو لے کر نکل جاتا ہے اور تب ہی انڈی سگنل دیتی ہے جس کے بعد بوکر اور نائل چرچ سے ہوتے ہوئے باہر آنے لگتے ہیں جہاں نائل چرچ میں پری لاشے دیکھتی ہے جسے انڈی نے مارا تھا جہاں بوکر اسے کہتا ہے کہ یہ لڑکی اکیلے ہی ایک فوج کو ہڑا سکتی ہے جس کے بعد وہ ایک کار میں اپنے ساتھیوں کو ڈھوننے نکلتے ہیں یہاں جوائے اور نک کو ایک آرمر ویکل میں رکھا گیا تھا جب وہ ویکل ائرپورٹ پہ پہنچتی ہے تب تک ان دونوں نے ان لوگوں کو مار ڈالا تھا پھر بھی کوپلی انہیں پلین میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہیں انڈی بوکر نائل کو قرآنی بند پر ہی خدان میں لے آتی ہے جسے اس نے بوسینیاک لڑائی کے دوران 1150 میں ڈھونڈا تھا اور وہ یہاں پر اپنی چیزیں رکھا کر دی تھی اب کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس لئے انڈی انہیں یہاں پر لے کے آئی تھی کیونکہ یہ جگہ بلکل سرکچت تھی اور اسی بیچ بوکر بھی کوپلی کو ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں کوپلی جوائے اور نک کو اسٹیون کی لیب میں لے جاتا ہے یہاں اسٹیون جوائے پر چاکو سے حملہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوپلی صحیح ہے کہ نہیں جوائے کو کافی درد ہوتا ہے مگر اس کے گھاب بھڑ جاتے ہیں جس پر اسٹیون کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں اسے دنیا کا سب سے امیر آدمی بنانے والے تھے جس کے بعد انہیں ٹیسٹ کے لیے لیب کے اندر بھیج دیتا ہے وہی کوپلی اسٹیون سے کہتا ہے کہ یہ سب سائنس کے لیے کر رہا ہے نہ کی پیسے کما کر امیر ہونے کے لیے مگر اسٹیون اسے کہتا ہے ابھی دو اور باقی ہیں اور انہیں پکر کر یہاں پہ لانا ہوگا یہاں خدان میں انڈی نوٹیس کرتی ہے کہ اس کے شولڈر کا گھاب ابھی تک ویسا ہی ہے جہاں لرائی کے سمیے چاکو لگا تھا یہ بات بوگر اور نائل سے چھپاتی ہے اور وہاں سے باہر آ جاتی ہے انڈی ایک فارمیسی پہ اپنے لیے ایک میڈیسین لینے جاتی ہے مگر وہ کبھی بیماری یا گھائل نہیں ہوئی تھی جیزا کہ عام لوگ ہوتے ہیں اس لئے اسے ان میڈیسین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا جس پر وہ ساری میڈیسنز لینے لگتی ہے جہاں پر فارمیسی پہ کام کرنے والی لڑکی اس کے مدد کرتی ہے اور وہ اس کے شولڈر پہ میڈیسین لگانے لگتی ہے اسی بیچ انڈی کو اپنے پہلے مرنے والے ساتھی لوکین کی یاد آتی ہے جس کی شکتیاں ایسے ہی ختم ہو گئی تھی اور وہ انڈی کے ہاتھوں میں مر گیا تھا وہاں دوسری طرف لیب میں جوائے اور نک پر ایک کے بعد ایک ٹیسٹ کیے جا رہے تھے اور ان کے بار بار سیمپل بھی لیے جا رہے تھے مگر کوبلی کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اسٹیفن کے لیے وہ دونوں بس ایک ایک ایکسپریمنٹ گیجٹ سے بڑھ کر کچھ نہیں تھے جس پر اسٹیفن کہتا ہے کہ یہ سب ان کی کمپنی کی پالیسی ہے اور وہ ان پر تب تک ریسرچ کریں گے جب تک کوئی ریزلٹ نہیں مل جاتا اور مان لو اگر وہ اپنے سارے ایکسپریمنٹ میں فیل ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں تالہ لگا کر کسی قید میں پھیک دے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ باہر نکل کر اس کے کمپیٹیٹرز کے ہاتھ لگ جائیں یہاں دوسری طرف بوکر کو لنڈن میں ایک ایڈریس ملتا ہے جہاں پر انہیں کوپلی مل سکتا تھا اس لیے وہ سب لوگ فورن سے لنڈن کے لیے نکل جاتے ہیں بوکر انڈی کو ایک گن دیتا ہے اور خود آگے کا راستہ دیکھنے چلا جاتا ہے جہاں انڈی نائل کو بھی گن اٹھانے کو کہتی ہے مگر نائل یہ سب نہیں کرنا چاہتی وہ انڈی کی طرح قاتل نہیں بننا چاہتی اس لیے انڈی اسے اپنی گن دے دیتی ہے اور ساتھی اسے یہاں سے چلے جانے کو بھی کہتی ہے جس کے بعد وہ اور بوکر کوپلی کے گھر میں چلے جاتے ہیں جہاں کوپلی پہلے سے ہی ان کا انتظار کر رہا تھا اور اتنے میں ہی بوکر انڈی کو گولی مار دیتا ہے جس سے وہ زمین پہ گر جاتی ہے اور وہیں نائل بھی دیکھتی ہے کہ جو گن اسے انڈی نے دیا تھا اس میں گولیاں نہیں تھی اور وہ بوکر کی چال سمجھ جاتی ہے یہاں کوپلی کے گھر پر انڈی بہت غائل ہو چکی تھی اور وہ بوکر سے دھوگا دینے کا قارن پوچھتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ جب کوپلی نے اسے بتایا کہ اس کی مدد سے ایسی دوا بنا سکتا ہے جیسے کوئی بھی امر ہو سکتا ہے تو وہ یہ بھی سمجھ گیا کہ ان کے مرنے کا بھی راستہ خود سکتا ہے یعنی اس نے یہ سب امر زندگی سے چھٹکارہ پانے کے لیے کیا تھا اور انڈی بھی اس کی بات کو سمجھ جاتی ہے کیونکہ وہ دونوں ہی ہمیشہ سے آکے لے رہے ان کے پاس کوئی ساتھ ہی نہیں تھا جو ان کے ساتھ لمبے سمیہ تک ٹک پاتا انسان کو کچھ سالوں بعد موت آ جاتی تھی لیکن بوکر دیکھتا ہے کہ انڈی کا خون نہیں رک رہا ہے اور نہ ہی اس کا گھاپ بھر رہا ہے اب وہ امر نہیں تھی اور یہ بات انڈی نے نہیں بتائی تھی جس پر بوکر خود کو دوش دینے لگتا ہے لیکن اتنے میں سٹیفن اور اس کے آدمی آ جاتے ہیں جن کو کوپلی بتاتا ہے کہ یہ لڑکی اب وہ امر نہیں رہی مگر پھر بھی ان دونوں کو اپنے ساتھ لیب لے جاتا ہے اور ان پر ایکسپریمنٹ کرتے رہنے کو کہتا ہے وہیں نائل بھی کوپلی کے گھر پہ آ جاتی ہے جہاں وہ بتاتی ہے کہ وہ بھی ان میں سے ایک ہے وہ اپنے ساتھی کے بارے میں پھوستی ہے جس پر کوپلی اسے انڈی کے کیے ہوئے کام دکھانے لگتا ہے جو اس نے آج تک کیا تھا کیونکہ کوپلی نے اس پر پوری طرح سے ریسارچ کر رکھی تھی پر اسٹیفن کو ان کاموں سے کوئی فرق نہیں تھا وہ تو بس ان پر ایکسپریمنٹ کر کے پیسے کمانا چاہتا تھا اس کے بعد کوپلی نائل سے ان تک لے جانے کا وعدہ کرتا ہے کیونکہ اب وہ انہیں بچانا چاہتا ہے جس کے بعد کوپلی میرک فارما سیٹیکلز کی بیلڈنگ میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ لیب تھی اور نائل کو اپنا کارٹ دے کر لیب کا فلور بتا دیتا ہے جس کے بعد وہ لیفٹ لے کر اوپر جانے لگتی ہے جہاں اس کا سامنا کچھ سیکیورٹی گارٹ سے ہوتا ہے لیکن وہ لوگ اسے گولی مار دیتے ہیں یہ سب اسٹیون کا آدمی بھی دیکھ رہا تھا لیکن تب ہی نائل کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ ان لوگوں کو مار کر آگے بڑھنے لگتی ہیں جہاں اس پر بہت سے گولیاں چلتی ہیں اور اسٹیون بھی دیکھ لیتا ہے کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے وہیں نائل سیدھے اپنے ساتھی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور انڈی کو لڑنے کے لیے کہتی ہے جس پر انڈی بولتی ہے وہ نہیں لڑنا چاہتی ہے نائل اسے کہتی ہے کہ چاہے تمہاری شکتیاں جا چکی ہیں مگر پھر بھی تمہیں ہماری رکشہ کرنی ہوگی کیونکہ تم ہی ہماری لیڈر ہو جس کے بعد انڈی بوکر کو بھی کھول دیتی ہے اسے جو بھی کیا تھا اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے لیکن ابھی کے لیے اسے بوکر کی ضرورت ہے اور پھر یہ پانچوں لوگ مل کر سٹیون کو ڈھوننے جاتے ہیں جہاں میں کمال کا ایکشن اور ٹیم ورک دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ انڈی کے دوست اس کی ڈھال بن کر کھڑے تھے اور اس کی طرف آ رہی ہر ایک گولیاں خود کھا رہے تھے پھر یہ لوگ لڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگتے ہیں جہاں انڈی اپنی شکتی نہ ہونے کے بعد بھی بہت اچھے سے لڑتی ہے اور سٹیون کا پتہ لگا لیتی ہے یہاں سٹیون بھی انڈی کا پرانا ویپن لے کر اس کا انجزار کر رہا تھا اور تب ہی یہ لوگ اس کے پینٹ ہاؤس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے سارے گارٹس کو مار دیتے ہیں لیکن اسٹیون وہاں سے گائب ہو جاتا ہے جس پر وہ سب لوگ اسے ڈھوننے لگتے ہیں مگر وہ انڈی اور نائل کے سامنے آ جاتا ہے جہاں وہ انڈی کو مارنا چاہتا تھا لیکن یہاں پر بھی نائل اور انڈی کا ٹیم ورک نظر آتا ہے جہاں انڈی اس پر اپنے ویپن سے وار کرتی ہے اور نائل اسے لے کر بیلڈنگ سے نیچے کوچ جاتی ہے اس سے اسٹیون مر جاتا ہے اور یہ لوگ نائل کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہم کچھ دن بعد انہیں ایک بار میں دیکھتے ہیں یہاں یہ لوگ بوکر کو سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور انڈی اسے سو سال تک کہیں دور جانے کو کہتی ہے کیونکہ یہی سزا اس کے لئے بہتر تھی وہ اسے مار تو نہیں سکتے تھے لیکن تنہائی اسے اندر سے ضرور مار سکتی تھی اور پھر وہ بوکر سے گلے مل کر اسے آخری بارہ الویدہ کہتی ہے کیونکہ ان سو سالوں میں وہ بھی ایک عام انسان کی طرح کبھی نہ کبھی مر ہی جائے گی اس کے بعد یہ لوگ کوپلی کے پاس جاتے ہیں جہاں پر ہر کوئی اپنے پاس پر ایک نظر مارتے ہیں اور وہ اچھے کاموں کو یاد کرتے ہیں جو انہوں نے اب تک کیے تھے ساتھی انڈی کوپلی کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیتی ہے کیونکہ 21 سنچوری میں وہ لوگ چھپ کر نہیں رہ سکتے تھے انہیں ایسے کسی انسان کی ضرورت تھی جو ان کے کام کے بعد وہاں سے ان کے نشان مٹا پائے اور کوپلی بھی اس آفر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کہانی کے انتویہ میں چھے مہینے بعد کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں بوکر نشے کے حالت میں تھا اور اپنی تنہائی جی رہا تھا مگر تب ہی اسے اپنے گھر کا دروازہ کھلا ملتا ہے جہاں اندر جانے پر اسے کوئن نظر آتی ہے جو اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ اب آزاد ہو چکی ہے اور یہاں پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی اور ٹیک کیر